بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اکمل طریق ہے جس طرح سے انہوں نے بابا گرو نانک کے ساتھ محبت کا اظہار کیا اور ان کے لیے کون سی قربانیاں دی وہ ہم آپ کو اوپر جا کر ساری ہسٹری سے اگہ کرتے ہیں رائے بلار خان بھٹی رائے بھوے کی تلونڈی میں پیدا ہوئے اصل تلونڈی یہی ہے جو آپ یہ قبرستان دیکھ رہے ہیں یہ تابعی موجود تھا جب ننکانہ صاحب میں گرو نانک کی پدائش ہوئی اور آج بھی وہاں پہ قبرستان یہاں پہ موجود ہے تلونڈی بنیادی طور پر ہندو عبادی تھی مگر یہاں کا جویردار رائے بلار خان بھٹی ایک نو مسلم تھا گرو نانک سے نسبت کی وجہ سے اس عبادی کا نیا نام ننکانہ یعنی نانک کا آنا پڑ گیا ناظرین یہ قبرستان چھوٹے پہاڑ کی ماند ہے اس وقت ہم اپنی منزل پر پہنچ چکے ہیں میرے اکب میں موجود ہے رائے بلار خان بھٹی کی قبر مبارک ننکانہ صاحب یعنی تلونڈی کے وارث رائے بلار خان بھٹی کی قبر مبارک پر پہنچ چکے ہیں زلی انتظامیہ نے قبر سے ملاقہ جگہ پر خوبصورت پتھر لگایا ہے جب رائے بلار خان بھٹی نے گرو نانک نے متپرستی سے نفرت اور تحید کی باتوں کو ملاحظہ کیا تو اپنی جگیر میں سے ساڑھے سات سو مربع زمین گرو نانک کے نام کر دی اسی زمین کی آمدن سے پچھلے ساڑھے پانچ سو سالوں سے گردواروں پر اخراجات اور دیکھ بال کا نظام چلتا آ رہا ہے سکھ مذہب میں رائے بلار خان بھٹی کو بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے بہت سے سکھ مذہب سے تعلق رکھنے والے لوگ ان کی قبر مبارک پر حاضری دینے پہنچتے ہیں قبرستان کے ساتھ ان کی یاد میں ایک خوبصورت پارک تمیر کیا گیا ہے اور ان کے ساتھ فخر ننکانہ کیپٹن حسنین نواز شہید کی قبر مبارک بھی موجود ہے ہماری دعا ہے کہ اللہ پاک ان کی قبر کو ٹھنڈا فرمائے اور جنت کے باغوں میں سے باغ بنائے آمین اسی کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے تو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے فیل بیک دینا مت بھولئے اور اس چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اپنا اور اپنے پیاروں کا خیار رکھئے ہمیں دیجئے اجازت اللہ نگے پھانے شکریہ شکریہ